پردیش کے گرامین علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اب علاج کے لیے جینرک دوائیاں لینے کے لیے میڈیکل سٹور نہیں جانا پڑے گا انہیں یہ دوائیاں نزدیکی گام میں ستھت سرکاری صبح میں ہی مل جایا کریں گی کیندری جنوشدی سکیم کے تحت اس نئی پہل کو شروع کیا جا رہا ہے جلدی ہی یہ یوجناہ ہماجر پردیش میں شروع ہونے والی ہے اس کے لیے پہلے چینرن میں 51 سہکاری صبحوں کا پردیش بھر میں چین کیا گیا ہے تین صبحوں کو اسے شروع کرنے کی سدھانتک منظوری سرکار کی عور سے مل گئی ہے ان میں دو سہکاری صبحیں سولن جلے کی ہوں گی جبکہ ایک سہکاری صبح ہمیرپور کے کٹھیڑا سرکاری صبح ہوگی اگر سرکار کا یہ ٹرائل پوری طرح سے سفن رہا تو دھیرے دھیرے پردیش کی ان سہکاری صبحوں میں بھی یہ صبحہ شروع ہو جائے گی کینڈری جن اوشدی سکیم کے تحت جنرک دوائیوں کے علاوہ ان سہکاری صبحوں میں لوگوں کو میڈیکل سرجکل انسٹرمنٹ بھی خریدنے کو ملیں گے اس صبح کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوائیاں مارکٹ ریٹ سے اسی سے نبی فیصدی کم دام پر ملیں گی پردیش سرکاری صبحوں ویبھا کے اوپ پنجیق قتیوش چوہان کا کہنا ہے کہ پردیش میں اب جنرک دوائیاں اور سرجکل انسٹرمنٹ کچھ سیلیکٹڈ سہکاری صبحوں میں ملیں گے لیکن جلدی ہی یہ پورے پردیش میں اوپ لفد رہیں گے جن اوشدی کینڈرا ایک سکیم جو لانچ کی گئی ہے پرائیمری اگری کلچر کوپلیٹیو سوسائٹی کے لیے بھی اوپن کر دی گئی ہے اس میں کیا ہے جو جنرک میڈیسن ہیں ہماری اور سرجکل انسٹرمنٹس ہیں جو نورملی لوگوں کو پرائیویٹ میڈیکل شاپ سے لینے پڑتے ہیں وہ جو میڈیسن اور وہ سرویسز ہیں وہ ساری سوسائٹی کے مادیم سے لوگوں کو آویلیبل ہو جائیں گی اس میں کیا ہے کہ مارکٹ ریٹ سے ایون ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کم دروں پر دوائیاں جو ہیں لوگوں کے لیے اپلپد ہو جائیں گی اس میں کئی ایسی دوائیاں ہیں اور جو سرجی کے سرجری کے جو انسٹرمنٹس یوز ہوتے ہیں جو نورملی کافی مہنگی ہوتے ہیں پرائیویٹ شاپ پہ وہ بھی کافی کم چیپ ریٹس پہ آویلیبل لوگوں کے لیے ہو جائیں گی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوسائٹی کے آفیسز میں ہی لوگوں کو آویلیبل ہو جائیں گی ان کو کہیں کسی اور میڈیکل شاپ پہ یا کہیں اور آنے کی کوئی زورت بھی نہیں رہے گی تو ہیماچل میں قریب پچاس اکیاون سوسائٹیز نے اپلائی جنہ اوشدی کے لیے کیا ہوا ہے اس میں تین سوسائٹیز کو ہماری جو ہے ڈرگ لائسنس بھی شو ہو چکا ہوا ہے ان پرنسپل اپروول کے بعد تو اس میں ہمیرپور کی ایک کٹھےڑا کوپریٹیو سوسائٹی ہے اور دو سوسائٹیز جو ہیں وہ جیلا سولن کی ہیں تو شیگری ہی وہاں پہ فارمسیسٹ وغیرہ جو ہے وہ اپوائنٹ ہو چکا ہے ادھر اور وہ شیگری آنے والے کچھ سمیہ میں اپنا جو سوسائٹیز ہیں وہ سٹارٹ اس میں کر دیں گی اس میں لوگوں کو کافی سستے درے پہ جو ہماری جنرک دیوائیاں ہیں وہ اپیلیبل ہو جائیں گی لوگوں کے رورل پاپولیشن کے لیے تو اس کا کافی فائدہ جو ہے رورل علاقے کے جو گرامین نباسی ہیں ہمارے ان کو مل جائے گا اس کیم کے تحت